بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیسک کمپیوٹر نالیج تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مایکروسوفٹ ورلڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس کو کیسے کلر فل بنا سکتے ہیں کیسے اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس میں ٹیبل بنا سکتے ہیں اور کیسے اپنے پکچرز کو کلر فل بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں مایکروسوفٹ ورلڈ پر سسٹم پہ آئیں اور اپنا مایکروسوفٹ آفیس مایکروسوفٹ ورلڈ جو ہے اس کو اپن کریں اپن کرنے کے بعد سب سے پہلی کمار تیب آتی ہے ہوم یہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے کوئی بھی ٹیکس آپ اینٹر کریں مثال کے طور پر میں نے ایک ٹیکس اینٹر کی ہے تو فٹوری آف ٹوڈے انٹر کریں گے نیچے لکھنا کیا ہے میں آپ کو ٹائپ کر کے ایک پیرا گراف لے لیتے ہیں جس کے چار روز ہوں اور پہنچ کارلم انٹر کریں گے یہ ہمارے پاس ایک پیرا گراف آ گیا اب اس پہ دیکھتے ہیں کوئی بھی ٹیکس آپ ٹائپ کر کے اس میں ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کی فارمیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ ہمارا سبجیکٹ ہے جی ٹاپ سٹوری آف ٹوڈے اس کو کریں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کا کوئی بھی فانٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فانٹ کی لسٹ آ گئی ہے اس میں سے جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں اس کو کر لیں مثال کے طور پر ہم اس کا راکھ لیتے ہیں ایریل بلیک یہ ایریل بلیک آ گیا یہ بولڈ میں لکھا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سائز بڑا ہو جائے تو یہ ساتھ فانٹ سائز ہے اس میں سے آپ جو بھی رکھنا چاہیں اس کا سائز وہ رکھ لیں مثال کے طور پر ہم بیس رکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ پیج کے درمیان مینے چاہیے اور یہ ہوتے ہیں الائنمنٹ بٹن تو یہاں پہ یہ آگیا سینٹر سینٹر سے اس کو پیج کے سینٹر میں کر لیا اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو کلر دینا ہے اس میں جو رائٹنگ بلیک کلر کی آ رہی ہے یہ دیکھیں جی اس کا کلر بلیک ہے تو اس کو ہم دوبارہ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے ٹیکسٹ یہ ٹیکسٹ کلر کا اپشن ہے یہاں سے ہم ٹیکسٹ کو کلر کر لیتے ہیں کوئی بھی کلر آپ کرنا چاہتے ہیں سال کے طور پر یہ کلر ہم کرتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو یہ کلر آ گیا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ انڈر لائن ہو جائے تو انڈر لائن کرنے کے لیے یہ اپشن استعمال کریں گے یو کے نیچے جو چھوٹی سی لائن میں اس کو انڈر لائن کرتے ہیں انڈر لائن کریں گے ہم کہتے ہیں یہ بولڈ بھی ہو ذرا موٹا دکھائی دے تو اس کو ہم بولڈ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیڑا بھی دکھائی دے تو اس کو ہم ٹیلیک ڈزائن میں کر لیتے ہیں یہ ہمارا آگے جی ٹاپ سٹوری آف ٹوڈے تو اس کے بعد ہمارا دوسرا اپشن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو کلر ہونے چاہیے یہ وائٹ نہیں ہونے چاہیے تو اس کے لیے یہ ہم کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں جو اس پر سوٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب اس کا ہو گیا کلر چینج یہ سارے پیرا گراف کے سٹائل ہیں کہ کس طرح سے پیرا گراف کے سٹائل میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جیسے میں اس پر کرتا ہوں تو یہ چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں سکرین پر یہاں بھی چینج سٹائل کا اپشن ہے یہ بھی وہی سٹائل ہے کہ جو بھی آپ اس کا سٹائل سیٹ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے ٹیکس پر اپلائی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی جو بھی کلر آپ آپ نے چینج کرنا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں بھی ایک اپشن آ رہا ہے فار میٹ پرنٹر فار میٹ پرنٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم یہ پہلی لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد فار میٹ پرنٹر پر کلک کریں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہی ہمیں یہ ورڈنگ چاہیے جو ورڈنگ چاہیے اس کو سیلیکٹ کریں یہ جی دیکھ لیں ہماری دونوں ورڈنگ جو ہے وہ فار میٹ پرنٹر پر کرنے کے بعد وہی سٹائل وہی اس کا سائز آ جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ واپس پہیں تو کنٹرول زیڈ کا بٹن دبائیں تو یہ واپس ہو گئے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیرا گراف ہے اس میں ہم جو ہے یہ پیرا گراف ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے لائن سپیسنگ وہ کم ہے لائن سپیسنگ بڑی ہو توہ کہ زیادہ واضح طور پر ہمیں نظر آئیں اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ اپشن ہے جی لائن سپیسنگ کا لائن سپیسنگ کا آپ جتنی بھی رکھنا چاہیں تو وہ پہ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں لائن سپیسنگ زیادہ ہوگی اگر ہم کم کرنا چاہیں تو یہ کم ہو گئے اس کے علاوہ یہ اپشن ہوتا ہے جی اگر آپ ٹیکس کو اپنے رائٹ سائیڈ پر کرنا چاہے تو اس کو کلک کریں رائٹ سائیڈ بھی ہو جائے گی اس کو کریں لف سائیڈ بھی ہو جائے گی اس کو کریں کریں تو سینٹر میں آ جائے گی اور اس کو اگر کریں تو اس کو کہتے ہیں جسٹیفائیڈ یہ جسٹیفائی ہو کے آگئی اس طرح آپ اپنے ٹیکس کو کسی بھی لائن پر کر کے خوبصورت طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائیڈ کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ اے پلس والا اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو بڑے سائز میں دکھائی دے گا اگر اس میں کریں گے شرنک فونڈ کریں گے تو یہ سمال سائز میں آ جائے گا اگر ہم یہ کلیر فارمیٹنگ کا اپشن ہے اگر اس پر کریں گے تو اس پر جو ہے نا کوئی فارمیٹنگ نہیں جتنی بھی فارمیٹنگ ہوگی وہ کلیر ہو جائے گی ٹیکس کو انڈرلائن کرنے کے لئے یہ ٹیلک ڈیزائن میں کرنے کے لئے یہ ہے اور بورٹ ڈیزائن میں کرنے کے لئے یہ ہے اور لائن سپیسنگ بڑھانے کے لئے یہاں پہ آپ کو آنا پڑے گا تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو بلٹس دے دیں نمبرنگ دیں دیں تاکہ ہمارا اور بھی خوبصورت لگ سکے ڈاکومنٹس یہ دیکھیں یہ بلٹس آ گیا یہاں سے اس نے شروع کر دیا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا تو اچھا نہیں ہے ہم اپنی مرضی کا دینا چاہتے ہیں کون سے لگائیں یہ والا لگا لیتے ہیں یہ کوئی بھی لگائیں وہاں سے پہرہ سٹارٹ ہو جائے گا اس طرح ہم چاہتے ہیں جیسی آپ کوئی بھی دبا کے دوسرا انٹر کریں گے تو دوسرا نمبر دے دے گا پھر اس کے بعد تیسرا جو ان سمرجی آپ نے کرنا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اس سے آگے آگے انزرڈ کی اپشن انزرڈ میں آپ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لئے اگر آپ ٹیبل ڈرا کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کے لئے تو انزرڈ میں آکے ٹیبل پہ کلک کریں جتنی روز آپ کو چاہیے ہوں گی اور جتنے کالم آپ کو چاہیے اس کے اتنے ہی کالم آپ لے سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہو گیا کنٹرول زیڈ کرتے ہیں انزرڈ میں دوبارہ آتے ہیں یہ ٹیبل آ گیا ٹیبل پہ کلک کریں گے تو انزرڈ ٹیبل انزرڈ ٹیبل پہ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس ایک دائل آگ باکس کھل جائے گا اس میں آپ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کتنے کالم چاہیے ہم کہتے ہیں تین کالم چاہیے وہ پوچھ رہا ہے آپ کو رو کتنے چاہیے تو ہم کہتے ہیں جی چار رو چاہیے تو اوکے کا بٹن دبائیں گے یہ یہ تین کالم آگئے اور چار روز آگئے اب آپ اپنے کوئی بھی ٹیکسٹ اس میں انٹر کریں مثلا نیم کلاس سب جیکٹو ان سے اپنا ہے میت میت اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا یہ بڑا ہونا چاہیے ہیڈنز ہیں تو ان سب کو سیلیکٹ کریں ہوم پہ آئیں کئی آپشن آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی فانس لیپٹ کریں اس کا فانس چھوٹا بڑا کرنا ہو تو یہ کر لیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بن گیا اس کو درمیان میں ہونے چاہیے تو سنٹر پہ کر دیں ادھر ہم ٹائپ کرتے ہیں نام ناصر فائفت کلاس ہے میت میں اس نے نمبر لیا ہے یہ ساجل سیکس کلاس اس نے لیا نمبر یہ زہد تھرڈ کلاس ہے یہ سوری کلاس تو میں نے پہلے اوپر ہیڈنگ دی ہے اس نے لیے اتنے نمبر ہے اب آپ کہتے ہیں کہ کالنگ تو بڑے بڑے اٹیک چھوٹی سی ہے تو ان کو ایسے کیا جائے تو یہ خوبصورت لگنے لگ پڑیں دوستو یہ اپشن ہوتی ہے یہاں پہ اپنا کرسر لائیں اس کو ڈریک کریں یہاں پہ آ گیا یہاں پہ آ گیا اس کو دوبار اور کر لیتے ہیں مزید خوبصورت بنانے کے لئے ان سب کو سیلیکٹ کریں گے ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سینٹر میں سارے آنے چاہیے یہ سینٹر کر دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے فونٹ کا سائز تھوڑا سا بڑا ہونے چاہیے یہ جی ان کے فونٹ سائز بڑے ہو گئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہیڈنگ یہ کلر فل ہونے چاہیے کلر فل کرنے کے لئے آپ اس کا سیلیکٹ کریں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے فونٹ کا جو ہے وہ کلر وہ چینج ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ڈبوں کا یا جو بنے ہوئے ہیں ان کا بیک گرونڈ چینج ہو تو آپ کوئی بھی بیک گرونڈ لے سکتے ہیں صرف جسٹ ایک کلک پر لیں جی یہ آپ کا بیک گرونڈ کلر آگیا ہے ایسے آپ ورڈ میں ٹیبل انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی بھی پکچر انزرٹ کر لوں کچھ جو لوگ بلاغنگ کرتے ہیں اگر آپ نے بلاغ پر پکچر لگانی ہوں تو وہ لگا سکتے ہیں انزرٹ میں جائیں پکچر میں جائیں جہاں پر آپ نے پکچر رکھی ہوتی ہے فار ایجمپل میرے پاس ایک پکچر پڑی ہے ڈیک ساپ پہ تو میں اس کو انزرٹ کروں گا انزرٹ کریں گے تو یہ پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو ری سائز کر لیتے ہیں یہاں سے پکڑیں ڈیک کر کے چتنا آپ چاہیں اتنا کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آپ کی پکچر دکھائی دے گی آپ کو یہاں پہ یہاں پہ پکچر آگی ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوٹا کر لیں اس پکچر کا چھوٹا کریں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کس سائیڈ پہ لگائیں تاکہ یہ زیادہ خوبصورت لگے اگر اس کو آپ اقراب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پکڑیں جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنی پکچر کر لیں اب آپ کی پکچر آپ کے اپنے سائز کے مطابق ہو گئی اب ہم کہتے ہیں کہ الائن یہ پیج کے کس طرف ہو یا اس کو دیکھ لیں آپ پوزیشن پوزیشن میں آئیں گے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس کے رائٹ سائیڈ پہ ہو تو یہاں پہ لگا دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں درمیان میں ہو تو یہ والا اپشن کریں گے آپ کہتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ ہو تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے لیفٹ سائیڈ کے ٹاپ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی پکچر یہاں پہ فکس ہو گئی اس کو آپ تھوڑا سا اٹھا کے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کرنا چاہیں آپ کہتے ہیں یہ میری پکچر تو ہے نا وہ ٹیکس کے درمیان میں آنے چاہیے تو آپ اس کو ڈریک کریں کہیں بھی رکھیں یہ دیکھنے جی یہ آپ کی پکچر آگئی آپ چاہتے ہیں کہ اس پکچر کو ذرا خوبصورت دکھائی دینا چاہے تو یہ آپ کے پاس اپشن آ رہا ہے یہ اس کا فریم ہوگا کس طرح کی پکچر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دکھائی دے یہ کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی ہمارے پاس پکچر آنے چاہیے یہ پکچر ہم نے پلک کیا پیج پکچر بارڈر یا پکچر شیپ پکچر شیپ پہ آتے ہیں تو یہ سیلیکٹ کر لیا تو اس طرح کی شیپ پکچر کی ہوگی کنٹول زیڈ کریں گے تو واپس آ جائیں گے پکچر بارڈر کی بات کریں تو اس میں جو بھی کلر آپ نے فیل کرنا ہو پکچر کی سائیڈز پہ دینا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا یہ کلر آ گیا جی پکچر افیکٹ آتے ہیں پکچر افیکٹ پہ کیسے ہوتا ہے یہ ہیں جی افیکٹس کوئی بھی جوز کریں گے اس طرح کا ہی آپ کو پکچر آپ کی دکھائی دے گی یہ شیڈوز ہیں پکچر کا شیڈو کیسا ہونا چاہیے یہ سارے اپشن ہیں شیڈو کے نیچے سب سے بڑی بات اس میں 3D روٹیشن بھی ہے آپ جس طرح سے آپ پکچر کو دکھانا چاہیں یہ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ خوبصورت لگ رہی ہے پکچر تو ایسے ہم اپنے جو ہے بلاگ کو اپنا خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے بعد باریاتی ہے پیج لے آؤٹ کے پیج لے آؤٹ پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے مارجنز پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پیج ہے یہ لیفٹ سائیڈ سے اتنا خالی ہونا چاہیے رائٹ سائیڈ سے اتنا ہونا چاہیے تاپ سے اتنا ہونا چاہیے تو جو بھی آپ سائز سلیکٹ کرنا چاہیے تو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ ہمارا پیج جو ہے نا وہ نارمل دکھائی دے یہ گریٹ لائنز آگئی ہیں یہ یہاں سے پیج آپ کا شروع ہوگا یہاں پہ ختم ہوگا اورینٹیشن اورینٹیشن پہ کلک کریں گے تو پورٹریٹ ایسے جو سائز بڑا تو اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں اگر اس کو ہم لینڈسکیپ کرنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس ایسے پیج آجے گا جس کو ہم لینڈسکیپ کریں گے تو یہ آپ کے اسائلمنٹ پہ یا آپ کے ٹیکس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کون سا اس کا چاہتے ہیں اورینٹیشن میں چاہتے ہیں یا لینڈسکیپ میں چاہتے ہیں یا پورٹریٹ میں چاہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سائز آپ نے کون سا سائز یوز کرنا ہے آپ نے اسائلمنٹ لکھنے کے لئے زیادہ تر جو عام طور پر یوز کرتے ہیں وہ لیٹر سائز یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں نا اگر ان کو کوٹس میں یا کوئی عورت سے بڑی اسائلمنٹ اتنے ہو تو وہ لیگل سائز بھی یوز کرتے ہیں تو جو بھی آپ کا پیپر سائز ہوگا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کولمز آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے ٹیکس لکھنی ہے وہ ایک ہی کولم پہ ہو دو کولموں میں آئے تین میں آئے ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کولمز یہ ہمارا جو ہے کولمز میں تقسیم ہو گیا جس طرح آپ اپنے ٹیکس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں آپ کے سامنے بن کے آ جائے گی اس کے بعد ہم واپس کر دے ہیں کہ جتنے بھی آپ کو کولم چاہیے یہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹھری کولمز میں آئے یہ ٹھری کولم میں آ جائے گی یہ آپ جس طرح خوبصورت لگے اور جس طرح آپ اس کو فارمیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پیج کا کلر پیج کے بارڈر واٹر مارک اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو واٹر مارک پر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس آگیا کہ سٹائل آگیا کہ کس طرح کا آپ واٹر مارک دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکریہ کلک کریں واٹر مارک پہ کلک کریں واٹر مارک پہ کلک کریں واٹر مارک پہ کلک کریں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس لیے وہ جو ہے نا یہ ہو گئے جی آپ کا واتر مارک یہ آپ کو سکرین کو بڑا کر کے دیکھیں تو بالکل سکرین میں آپ کو دکھائی دے گا سکرین کے نیچے واتر مارک آ رہا ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس طرح آپ کوئی بھی اپنا واتر مارک استعمال کرنا چاہیں اپنے کمپنی کا لوگو اپنا نام یا جو بھی آپ کا ہے وہ آپ پیج پہ لکھ سکتے ہیں پیج بارڈر پیج کا کلر پیج کا کلر کون سا ہونا چاہیے یہ دیکھیں جو بھی آپ کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں پیج کا کلر ایسے ہو گیا پیج بارڈر جو آپ کو پیج ہونا چاہیے اس کا بارڈر کون سا ہونا چاہیے یہ مختلف ہیں باکس ہونا چاہیے شیڈوز ہونا چاہیے تھری ڈی ہونا چاہیے جو بھی آپ کریں گے یہاں پہ دیکھیں کون سا سٹائل ہونا چاہیے ہم فرکجمپل یہ والا یوز کر دیتے ہیں یہ باکس اور یہ والا اور اوکی کا بٹن دباتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے باردنس آ گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ پیج بریگ پر اتنی ٹیکس آنے چاہیے دوسرے پر اتنی آنے چاہیے تو یہ بریگ کب کریں گے استعمال یہ پیج بریگ آ گیا یہ دیکھیں جی اس کے بعد دوسرا کلم آپ کے سامنے دکھائی دینے دوسرا پیج آ گیا یہاں پر آپ نے اتنا لکھا ہے کنٹرول زیڈ کرتے ہیں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے تک جو ہے نا وہ میری ٹیکس ایک پیج پہ ہے اس کے بعد دوسرے پیج پہنے چاہیے تو یہاں پہ کلک کریں گے جہاں سے چاہیے تو بریگ پہ کلک کریں گے پیج بریگ کریں گے اور یہ دیکھیں جی آپ نے جہاں کرسے رکھا تھا وہاں تک آپ کی ایک ٹیکس آ گی دوسرا ٹیکس جو ہے نا آپ کا اس کے نیچے آ گیا کنٹرول زیڈ کریں گے تو دوبارہ واپس آ جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ریفرنسز کوئی بھی سورس آپ نے لکھنا ہو تو اس میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میلنگ کا اپشن آ جاتا ہے یہ کہ آپ کسی کو میل کرنا چاہتے ہیں اس کا لیبل بنانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تب تک تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی